اوز باللہ من الشیطان الراجیم لیڈیز این جنٹرمین میں محمد ندیم ہیڈن آئی کے پہلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیڈیز این جنٹرمین اللہ تعالی نے انسان کو دو خوبصورت آنکھیں دیئے وہ دنیا اور اس دنیا کی تمام خوبصورتیاں دکھاتی ہے لیکن ایک آنکھ ایسی ہوئے جو انسان کے اندر ہے اس آنکھ کو عام انسان نہ تو دیکھ سکتا ہے نہ جانتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیڈن آئی یہ ایک پشیدہ آنکھ ہے جو انسان کو بہت سے شعور عطا کرتی ہے بہت سے سبق عطا کرتی ہے اسی طرح کی کچھ ملتی جلتی کہانیاں بھی ہیں جو صرف ہیڈن آنکھ سے اس پشیدہ آنکھ سے ہم دیکھ سکتے ہیں لیڈیز این جنٹرمین معاشرے کے اندر ایسی بہت سی کہانیاں چھپی پڑی ہیں جسے ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکے میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایسا پروگرام پیش کر سکوں جو معاشرے کے اندر چھپیوی ان غلطیوں کو اور ان اچھائیوں کو یا ان پشیدہ کہانیوں کو آپ کے سامنے پیش کر سکے لیڈیز این جنٹرمین میں کچھ بھی نہیں جانتا لیکن میں وہ ضرور کوشش کروں گا جو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں معاشرہ بہت سی بے تدالیاں بھی پیدا کر سکا چکا ہے اور بہت سی اچھائیاں بھی پیدا کر چکا ہے لیکن اسے دیکھنے کے لیے ہماری آنکھ یہ آنکھ جو ہمارے ماتھے پہ سجی ہے یہ ناکافی ہے میں نے اسی کے لیے بہت سے لوگوں کو بھی تعرف کے لیے بلایا اس پروگرام میں بلانے کی کوشش کی کچھ آگئے کچھ آئیں گے انشاءاللہ تعالی میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں کو ایک نیا رخ دوں گا آپ کو سیاست کے درمیان میں بہت سے لوگ نظر آئیں گے سیاست پہ بات کرنے والے مختلف موضوعات پہ بات کرنے والے سڑکوں پہ آپ کو چرسی موالی اور بہت سے لوگوں کو لے کے دکھانے والے موجود ہوں گے لیکن ایک پشیدہ آنکھ سے دیکھنے کا شور اس پروگرام سے آپ کو ملے گا لیڈیز این جنٹرمن ہم اپنی خواتین کو بھی آپ کے پروگرام میں لائیں گے جنہیں بہت سے مسائل اور بہت سے پریشانی آئیں اور بہت سے خوبیاں بھی ہیں جنہیں ہم دکھا نہیں سکے تو ایسے ہی ایک پروگرام کے سلسلے میں آج ہم پہلا پروگرام آپ کے پیش خدمت ہے اس پروگرام میں میری پہلی مہمان ایک زیب رحمان نام کی لڑکی ہے جو سٹرگل کر رہی ہے جو انسانی حقوق کے لیے بھی کام کر سکی مختلف چینلز پہ بھی کام کر سکی اینکر پرسن بھی رہی اس کے علاوہ شوشل ورکر بہت اچھی رہی بہت اچھی ڈیویٹر ہیں ناتیں بھی پڑھتی ہیں میں ایسی لڑکی کی سٹرگل کی کہانی بھی آپ کو سناؤں گا اور میں اب آپ کو ایک ایسے لڑکے کی بھی کہانی سناؤں گا اب آدمی بھی ہے کیونکہ جب سے میں اس کو جانتا ہوں وہ ایک لڑکا تھا اس کا نام ہے امتیاز بھٹی جس نے ایک رولر ایریے سے ایک کچھے علاقے سے ہمارے علاقوں سے آیا آ کے آس سے بیس پچی سال پہلے کراچی کے اندر اس نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا چھوٹی چھوٹی مزدوریاں کی اور اپنے ہی شعبے کے اندر بعد میں اسے ایک فیلڈ ملی اور اس فیلڈ میں چلتا چلتا آج وہ بلڈر اور ڈیویلپر کی کنڈیشن پہ پہنچ چکا ہے میں ایسے لوگوں سے بھی ملواؤں گا سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں زیب رحمان آپ اپنی سٹرگل سٹوری کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں دوسرے نمبر میں امتیاز بھٹی صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ اپنی کہانی میں باری باری دونوں سے سوال لیتا رہوں گا آپ اپنی باتیں بھی سنایتے ہیں آپ کی بائیوگرافی بھی لوں گا زیب رحمان ایک عورت ہونے کے ناتے تمہارے بھی وہی مسائل ہیں تمہاری بھی وہی ضرورتیں ہیں کیسے سٹرگل کی اس ساری کو سب سے پہلے تو اسلام علیکم تمام ناظرین کو اور ندیم صاحب آپ کو اور بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا بہت کم لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں یہ کام لڑکی ہوں میرے بھی کچھ خواب رہے اور اب بھی ہیں اللہ تعالی جب جب موقع دیتا ہے جس جس طرح موقع دیتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان خوابوں کو پورا کر لیں شروعات کی تھی میں نے ایک ایسی میں کہتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی جس کے دبانگ میں شاید یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی مقام پر پہنچ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں اس چیز نے اسے ایک جملے نے میری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا اور اس میں سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں میرے رول موڈل رہے ہیں میرے پیرنٹس انہوں نے مجھے ہی کہا جب میری لائف میں میرے ساتھ پہلی پرابلم آئی کہ جب میں کہیں جا رہی تھی اور مجھے ساتھ لے جانے والی جو ہیں وہ اس وقت نہیں آسکیں تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا انگلی پکڑ کر چلنا دنیا نہیں سکھاتی دنیا صرف آپ کو ایک راستہ دکھاتی ہے اور آپ نے چلنا خود ہوتا ہے یہ وہ پہلا سبق تھا جو آپ کو سمجھ آیا اپنے ماں باپ کا بلکل بلکل اور اس سبق نے پھر اس دن مجھے یہ احساس دلایا کہ مجھے جو کچھ کرنا ہے جہاں پہنچنا ہے اکیلے ہی چلنا ہوگا دعائیں ہوں گی ماں باپ کی ساتھ ہوگا دوستوں کے نام پر چند لوگوں کا اور جو سب سے بڑی سپورٹ ہوگی وہ واحد کامل ذات کی اللہ تعالی کی ہوگی اور اس کے بعد آج جو کچھ بھی ہوں چھوٹا موٹا کام تھوڑا بہت جو بھی کر رہی ہوں آپ کے سامنے سب یہ اسی سٹرگل اسے ایک جملے کا نتیجہ جو آج بھی میرے کان میں گونجتا ہے اور اللہ تعالی تمام والدین کو زندگی دے کہ وہ اپنی اولاد کو اس قدر اچھا سبق سکھا سکیں کہ بیٹا جو کرنا ہے اکیلے ہی کرنا ہے زیب میرے ایک سوال آپ سے بہت اہم سوال ہے مردوں کا معاشرہ ہے مردوں کی نظریں ہیں مردوں کی پرابلم مردوں کی ایک خاص منٹیلیٹی بھی ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کرتی ہوتے ہیں آپ نے خود ہی کہا مردوں کا معاشرہ ہے میل دومننٹ سوسائیٹی ہے ہم سب جانتے ہیں آپ کبھی کبھی امیجن نہیں کر سکتے کہ بینگا لیڈی ایک ایک عورت ہونا ایک لڑکی ہونا اس معاشرے میں کترا مشکل ہے میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ جو عورت مارچ کے جو حقوق یا علم بردار ہیں یہ جو ہر مارچ پر نکل کر آ جاتے ہیں میں ان کا بھی ساتھ نہیں دیتی میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو مساوی بنایا ہے لیکن ایک جیسا نہیں بنایا لیکن مساوی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر مرد کو طاقت یہاں دیئے زور بازو کی نا تو ہم نے عورت کو طاقت یہاں دیئے دل کی جہاں عورت سپورٹ کرتی ہے مرد کو اور میں سمجھتی ہوں اگر مرد کی بات ہو رہی ہے میں بالکل ان کے خلاف نہیں ہوں اگر آپ ایک مرد کو انتھاک محنت کرتے ہوئے اپنے خاندان کے لیے دیکھ لیں تو یقین کریں ندیم صاحب آپ کا بھی رونا نکل آئے گا میں بھی مرد ہوں بلکل تو میرے لیے بھی رو لی لیے بلکل تو میں سمجھتی ہوں کہ اس معاشرے میں اگر ہماری جو نظر ہے آپ نے سوال یہی مجھ سے پوچھا کہ میں کس نظر سے دیکھتی ہوں اگر ہماری نظر مصبت ہے اگر میں کسی پوزیٹیف اپروچ کے ذریعہ آگے بڑھتی ہوں تو میرے لیے پوزیبل ہے لیکن اگر میری نظر کو بچپن سے ہی اور گھر سے ہی یہ بتا دیا جائے گا کہ نہیں بیٹا یہ تو مردوں کی سوسائٹی ہے اور تمہیں تو یہ نہیں پہننا تمہیں یہ پہننا ہے تمہیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا دیکھیں نومز اور ویلیوز بتانا ذمہ داری ہے ہمارے اپڑنگنگ کرنے والوں کے ہمارے پیرنٹس کی ہمارے اس آسات ازا کی لیکن میں سمجھتے ہوں اس سے خوف زیادہ نہیں کرنا بالکل اس سے خوف زیادہ نہیں کرنا آپ درائیں نہیں ان کو آپ انہیں یہ بتائیں کہ یہ راستہ ہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اب چننا تم نے ہے تینک یو زب امتیاز بھٹی اسلام علیکم ندین صاحب کیسے ٹھیک ہے تینک یو بیٹا امتیاز تمہیں میں سٹرگل کرتے دیکھ رہا ہوں آج میں تقریباً تمہیں ارے ساتھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پچھلے اٹھارہ سال سے ہوں کیسا محسوس ہوا کہاں مشکل ہوئی سب سے زیادہ پیسے کمانے میں سب سے پہلے تو ندین بھائی میں آپ کا بڑا شکریہ نظاروں کہ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جب میں کراچی میں آیا ہوں تو سٹرگل میں نے ایسے کیا کہ میں نے محنت کیے اس کے بعد دو تین دو کونسا کام تھا جو سب سے پہلے کیا کراچی میں نے سب سے پہلے کراچی میں میں ویٹری کیا شادی حال میں شادی حال میں ویٹری کی اس کے بعد میں نے آٹھو چلایا اس کے بعد دو تین دو ست آپ جیسے مل گئے تو پھر میں پروپٹی کی فیلڈ میں آ گیا پروپٹی کی فیلڈ میں میں آیا تو پھر اللہ بھاگ نے میرا ہاتھ پگڑا ماں بھاگ کی دعائیں دیں اب میں اللہ کا شکر ہے کہ اپنا لیڈیزن جنٹرمن میں صحیح بتاؤں کہ بہت اچھے بیلڈرز میں شمار ہونے لگیا امتیاز بٹی کا اور اچھا کام کرنے لگ گئے تو یہ ان کی سٹرگل ہے ایک بالکل ہمارے سرائکی بیلڈز سے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ نوجوان نہیں نکلتے اور وہاں لوگوں میں تعلیم نہیں ہے وہاں سے یہ لڑکا نکل گئے اور اس نے بہت نیچلے لیول پہ سٹرگل کی امتیاز پہلے دس لکھ کمانے میں کتنی مشکل ہوئی تقریبا ندیم بھائی کم کم بھی ایک سال لگ گیا تھا ایک سال لگ گیا جی اس کے بعد پھر اللہ بھاگ نے ایسے آپ کے ساتھ بھی کام کی ہے دو چار نو اور بھی نام ہیں عتیق صاحب ہیں یوسف صاحب ہیں کافی نام ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا آج اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں اپنے بیٹے کے نام سے میرے پروجیکٹ ہے ساتھ کورنر کے نام سے اور ما شاہ اللہ دوسرے گی بھی میں سیٹنگ کر رہا ہوں اللہ آپ کا بھور کرے جی جی اچھے امتیاز ایک بات اور بتائیں کہ ہمارے ہاں پراپٹی کے اندر بڑے مسائل آ جاتے ہیں لوگ دو نمبری اور اس طرح کے کام ہوتے ہیں اس کو کس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں دیکھیں کام میں تو ندیم بھائی جب تکر آپ اپنے کام سے مخلص ہے نا تو آپ کو کوئی بھی کہتا رہے جب تکر آپ اپنی چیز کو ہنڈ آور کریں گے تو آپ کو کوئی نہیں بولے گا یہ دو نمبر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر دوسری بھائی کہ ندیم بھائی اس میں آپ خود سہی ہیں آگے والا آپ کو سہی ملے گا جب بل پس تو اللہ کا شکر ہم نے تو کسی کے ساتھ کوئی فراد نہیں کیا چیٹنگ نہیں کی سب جانتے ہیں اور مارکیڈ میں بائی تیش سال ہو رہے ہیں ابھی ابھی کس شعبے سے تعلق ہے ابھی کس میں کام کر رہی ہیں جی ابھی کارنٹلی اگر میری کارپر لائف کی بات کی جائے ندیم صاحب تو میں وابستہ ہوں انشورنس سے اور یہاں پر میری کیونکہ حقوق پیروہی ہیں منیجمنٹ کوشش کرتی ہوں کہ اپنی طرف سے بہتر کروں اور اگر آپ میڈیا کی انڈسٹری سے بات کریں تو آپ نے خود میرے تعرف میں بھی یہ بات کی تھی اینکر ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ اینکر کہنا تو شاید ناکافی ہے میں صحافی ہوں میں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں اپنی عوام کو ریپریزنٹ کرنے کی زیب جہاں ہمارے میڈیا انڈسٹری ہے اس کے اندر بڑے متزاد خیالات ہیں لوگوں کا نئے لوگوں کا سپیشلی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کرپشن ہے اس کے اندر عورت کا اس طریقے سے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے جس طرح ایک مرد آسانی سے سروائیو کر لیتا ہے وہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو میں ابھی اس میڈیا پہ نہیں کہنا چاہتا یا بیک جاؤ یا بیک خرید لو بلکل آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ اٹھایا میں چاہتی ہوں کہ نیشنل ٹی وی پر کہیں نہ کہیں سوال کو یا ایک سو ایکس ملک ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں بلکل ماشاءاللہ ایک سو ایکس ملک تک کم سے کم میری آواز پہنچے تو ایک بڑی بات ہوگی اس پوائنٹ کے اوپر آبویسلی جب آپ میڈیا کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں میں نے وہی آپ سے کہا کہ ایک ایسی سوچ بنا دی گئی ہے ایک ایسا زاویہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ اگر آپ میڈیا کی بات کرتے تو کہیں کہ میڈیا سے ریلیٹی چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو جی یہ جو ہے نیگٹیو ہے ان کا کوئی 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 کڈاک نہیں ہے لائف سائل نہیں ہے ان کی کوئی سوچ نہیں ہے یہ لوگ سارے ایک ایتھالی کے چٹے بٹے ہیں جو ایک بات کہتے ہیں اب میں ہی آپ سے کہوں گی کہ دیکھیں ہاں پرابلم ہوتی ہے یہ بات پوری طرح غلط نہیں ہے اس بات اس بات سے پردہ ہوتھاتی ہے میں بلکل کہتی ہوں میں نے آپ کو کہا تھا ہمارا ہیڈن آئی کا مقصد آپ کو ہر وہ چیز دکھانا بھی ہے اور بتانا بھی ہے کہ دنیا میں کون سے مسائل ہے زیب تم اپنی زمیداری سے یہ بیان داؤگی جی بالکل میں بلکل یہ اپنی زمیداری سے بیان دوں گی اچھائی اور برائی دونوں جگہ چیزیں اپنے ساتھ ساتھ ہیں جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں برے لوگ بھی ہیں پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی جو کہا جاتا ہے در حقیقت بہت حد تک سچ ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سچ کو دیکھتے ہوئے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میریٹ پر سامنے آجاتے ہیں جنہیں کچھ ایسے لوگ ہیں آپ جسے جو شاید موقع دیتے ہیں جیسے آپ نے مجھے موقع دیا کہ بات کیجئے تو کچھ لوگ موقع دیتے ہیں اور یہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں ان کا ٹیلنٹ دنیا کو دیکھ جاتا ہے ورنہ زیادہ تر میں زیادہ تر آپ سے کہوں گی کہ یہ وہ معاشرہ ہے یہ وہ وقت ہے جہاں پر ہر شعبے کے اندر اگر آپ کچھ پیش کرتے ہیں تب آپ کو کچھ بلتا ہے this is the point کہ آپ نے اگر کچھ بننا ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا پڑتا ہے جو نہیں ہوتے وہی بھی ہونا پڑتا ہے تو سمتنگ لائک ایسی کچھ سچویشن ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں اور صرف میں میڈیا سے ہی نہیں گاؤں گی میں ہر انڈسٹری کی بات کروں گی کہ یہ حقیقت ہے ابھی آپ نے سوچنا ہے صحیح راستہ بھی ہے اور غلط راستہ بھی ہے آپ کس راستے پر جانا چاہتے ہیں لیکن یہ بات پوری طرح رونگ نہیں ہے آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ زندگی ایک من چلے کا سوڈا ہمارے استاد اسازہ فرماتے تھے زندگی ایک من چلے کا سوڈا ہے کھٹا چاہو کھٹا لے لو میٹھا چاہو میٹھا لے لو لیڈیز ان جنٹرمنن میں اس بات کو آج اس منچ پہ بیٹھتا ہوں میں آج فرسٹ پروگرام کر رہا ہوں میں اپنی لیڈیز ان جنس اپنی بچیاں بچوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں آپ پرفارم کر سکتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز کا بیریئر نہیں لگے گا آپ کا ٹیلنٹ کھلے گا اس کی ایک مثال میں آپ کو آخر میں دوں گا جب میں آپ کا پروگرام اینڈ کروں گا تو میں آپ کو ایک مثال بھی دوں گا امتیارس یہی سوال تم سے کہاں دنیا نے روکا کہاں تمہیں لوگوں نے ٹاؤنٹ کیا جہاں تمہیں محسوس ہوا کہ میں تم ٹوٹ گئے ہو میں چھوڑ دیتا ہوں یہ کام ندیم صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب لوگ جو ہے نا وہ نہیں چاہتے کہ کسی کی ترقی ہو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اوپر کیوں جا رہے ہیں یہ میڈر کلاس سے آیا ہوئے پنجاب سے آیا ہوئے ٹھیک ہے سریکی ہے اس کو نہیں اوپر جانا چاہیے نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے لوگوں نے بہت کچھ کیا بہت سوال جواب کیے جس میں ہم نے اپنے آپ کو اپنے سوال کام کو اس لگرڈ رکھا اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم کہیں کے کہیں کونچے ہوئے ہیں دیکھیں لیڈیزن جنڈرمن یہ اس پروگرام سے دیکھیں امتیاز بھٹی ہماری ایک انسپریشن ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سرائکی بیلڈ کے اندر ایک احساس محرومی ڈے بائی ڈے جنم لے رہی ہے لیکن اس شخص نے اپنی میند سے اپنی سٹرگل سے لوگوں کو دکھایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ امتیاز تم اگر اپنے لوگوں کو جا کے اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی جا کے بتاؤ کہ تم باہر نکل کے اگر تم تھوڑی سی ہجرت کر کے تم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کہ اس وقت لیڈنگ رول ادا کر رہے ہو تو یہ ایک رول موڈل ہے تمہارے علاقے کے لیے بھی اور تمہارے لوگوں کے لیے بھی یہ سرپرائزنگ ہے میرے لیے اگلا سوال زیف سے پھر دوارہ زیف تم اچھی ہو خوبصورت ہو ٹیلنٹیڈ ہو کونسی ایسی چیز ہے جو اس ٹھم تمہارے راستے میں زیادہ ہموار تمہارا راستہ ہموار کرتی ہے میں سمجھتی ہوں جو چیز ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے بالخصوص میرے راستے میں نہیں پہلے ہموار پھر رکاوٹ پھر دیکھیں جو راستہ ہموار کر رہی ہے وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سب سے بڑی بات میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر ایک خاص کرم و انعیت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جن کو جس کام کے لیے چن لیتے ہیں وہ اس کام کو کرتے ہیں دوسرا آپ کے والدین کی دعائیں ہوتی ہیں تیسری بڑی چیز میں سمجھتی ہوں جو کہ بنیادی بھی ہے اور سب سے بڑی بھی ہے آپ کے اندر اس چیز کی اس ٹیلنٹ کی اس پیشن کی موجودگی جو آپ ریالائز کر لیتے ہیں یہاں لوگوں کے اندر ٹیلنٹ ہے لیکن وہ ریالائز نہیں کر پاتے ان کو یقین ہی لے کہ ہم یہ کچھ کر کچھ رہیں گے وہ کیسے یقین کریں گے ہم انہیں پہلے ہی ان کی ٹانگ کھیش لیتے کہ تم کیا کروگے بھائی آپ یہ دیکھیں جہاں ٹکٹوکرز مشہور ہو رہے ہیں میں آپ سے ایک بڑی بات یہ کہوں گی ہمارے ٹکٹوکرز کو سلیبرٹیز بننا چاہیے یہاں تو ہمارے سلیبرٹیز ٹکٹوکر بنتے چلے جا رہے ہیں زیب تین کیو بریمت دو منٹ کے لیے دیکھتے رہیے ہیڈن آئی آپ کے لیے ایک خفیہ آنکھ جو آپ کے لیے مختلف پردے اٹھائے گی تھوڑی در کے لیے بریک میں رہیے ہمارے ساں تین کیو بہنچ جی وقفے سے پہلے ہم زیب سے بات کر رہے تھے ہیڈن آئی کے پروگرام میں پشیدہ تمام باتیں زیب کہاں سے چھوڑا تھا بات وہی تھی نظیم صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کون سی چیزیں راہے ہم وار کر رہے ہیں ظاہر ہے بلکل بندہ جب سٹرگل کرتا ہے میرٹ ایک بڑی چیز ہے اور ٹیلنٹ ایک بڑی چیز ہے میں سمجھتے ہوں یہاں لوگوں کو یہ ریلائز نہیں ہوتا کہ ان کا ٹیلنٹ ہے کیا اگر ہوتا بھی ہے تو لوگ اس کو کہیں نہ کہیں وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں نے آپ سے بات جانے سے پہلے بھی عرض کیتی کہ لوگ جو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا ایک سیڈی آگے بڑے نا ہم اپنے ٹکٹوکر کو سیلیبرٹی بنانے کے بجائے ہم اپنے سیلیبرٹیز کو ٹکٹوکر بنا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کونٹنٹ میں سمجھتے ہوں بڑی چیز ہوتی ہے کونٹنٹ کیا دے رہے ہیں دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں پاکستان کی کیا ریپریزنٹیشن جا رہی ہے میرے اندر کیا ٹیلنٹ ہے میں آپ کو نام تو نہیں لوں گی لیکن ایک بات کہوں گی کہ ایک انکر ہے ہماری انہوں نے کچھ چند سوشل میڈیا یوزر سے سوال کیا کہ جی آپ کا ٹیلنٹ کیا انہوں نے کہا میں چل بڑا اچھا لیتا ہوں تو کیا میں ہوں آپ چل نہیں پاتے اچھا سب میں اس ماملے پہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ ہمارے ہاں پہلے ہیرو بنایا جاتے تھے آج کل ہیرو دھونڈے جاتے ہیں بلکل بنے بنے ہیرو لوگوں کو چاہیے اس کی ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ کے فالوورز کتنے ہیں بلکل ایسا ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسا کریں جو وائرل ہو جائے اور اس کے بعد ہمارے فالوورز بڑھ جائیں تو اس وقت زیادہ تر میں اگر اپنے شعبے کی بات کروں تو ہمارے شعبے میں زیادہ تر کوشش کی جاتی ہے کہ ٹیلنٹ ہو نہ ہو فالوورز ہونے چاہیے فیس ویلیو ہونی چاہیے جی اگر آپ کا فیس ویلیو ہے تو آپ کو ڈیفنیٹلی موقع ملے گا جی فالوورز سے بات امتیاز تمہارے کتنے فالوورز ہیں کاروبار کے اندر جس سے تمہاری تمہیں پرہوج مل رہا ہے میرے اللہ کا شکر بہت ہی ہیں تقریباً اتنی ہے کہ جب جس کو بھی کال کرتے ہیں کبھی کسی نے منع نہیں یہ کام کے لیے ماشاءاللہ ابھی تو یہ ہے کہ ابھی مارکیٹ بھی آپ کے سامنے ہے اچھا ملک کرنے میں کتنی محنت لگی تو ملکو اس میں ندیم صاحب بہت ہی کہ انیس سال ہوگے اس ویلل میں ماشاءاللہ اور کراسز بھی تین سال تین دخوا آیا اس ملک میں ہمارے پرابٹی والو پر اگر پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو سنگل کیا کام کو آگے لے لے چلے تو بہت سارے لوگ ہیں اس فیلڈ میں سب سے دیادا میری آپ نے وہ کی ہے لیڈیزن جنٹرمنن میں نے آپ سے کہا کہ ہم لوگوں کو پلیٹ فارم پر مہیا کر سکتے ہیں ہم راستے ہموار کر سکتے ہیں آگے بڑھنا آپ کی ذمہ داری میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے پاس سیڈن سٹوری کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے بہت محنت کی اور یہاں تک پہنچے ان میں امتیاز میرے لیے ماشاءاللہ پرسنل لئے بہت اچھی ہے دو بیٹی ہیں دو بیٹے بیٹے کی شادی کر دی ہے اور بیٹی میری ماشاءاللہ بیے کر رہی ہے اور ٹیچر بھی ہے بیٹا میرا فرسیل میں ہے اس سے جو چھوٹی والی ہے وہ ایٹ میں ہے جو چھوٹا میرا سب سے لیڑا ہے وہ تو وہ بھی کیسی فیلڈ میں آپ نے بیٹا میرا تو میرے ساتھ ہی ہے ماشاءاللہ میرے کام کو فالو کر رہے اور دیکھ بھی رہے جو اس کی نام کا میں نے بنا رہا ساتھ کونر باقی یہ ہے کہ ندیم صاحب آپ بھی میرے بیٹے سے بھی ملے میری فیلی سے بھی ملے تو ہم ہیں بہت چھوٹے گاؤں سے مگر اللہ باگ نے بڑی بود دی ہے اور امانداری میں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگے بھی لے کے چلیں گے اچھا امتحار سب کیا بچے بھی آپ کے ساتھ ماشاءاللہ سٹرگل کرتے ہیں ساتھ لگے ہیں بلکل بلکل اچھا کبھی ایسا خواہش ہوئی کہ آپ اپنے علاقوں سے اپنے گاؤں سے ایسے نوجوانوں کو پکڑ کے لائیں جو ٹیلینٹیڈ ہوں کبھی اس طرف سوچا کہ ان لوگوں کے بھی راستہ دوں جو آپ کو راستہ ملے جدیم صاحب کافی لوگوں کو ہم نے بولا ہے کچھ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں آئیں گے دو لڑکے ہیں جو ہمارے میرے رشتے داری ہیں وہ بہت ہی وہ کر رہے ہیں مگر وہ چھوٹے گھر سے ہیں تھوڑا آپ نے آپ کو وہ منیج کر کے کل بھی میرے بس ان کی کال آئی ہے کہ امتیار صاحب ہم بس تھوڑے سے دینیں آپ کے باس آنے کے لئے تیار ہیں تو میں نے بولا بلکم مطلب جو جو تکلیف آپ نے کاٹی جو مشکلات آپ نے کاٹی ہے وہ ان کو نہ ہونے دیا جائے اور ان کو کھڑا کر دیا جائے کسی پلیٹ فارم پہتے ہیں ندیم صاحب ندیم صاحب ندیم صاحب ندیم صاحب ندیم صاحب اب تم سے وہی بات پھر دبارہ میڈیا انڈسٹری کو کیا تم سمجھتی ہو کہ آنے والی لڑکیوں کے لئے وہ ایک سیف اور ساونڈ پلیٹ فارم ہے یہاں پر جو ہے وہ سیکنڈ کروں گی تھوڑی در پہلے آپ نے ایک سوال کے جواب میں جب میں نے ایک راس پاش کیا تھا غالبن تو آپ نے مجھے کہ کیا تم اپنی ذمہ داری پہ یہ بات کہتی ہو تو میں نے وہاں پر آپ سے یہ بات کی کہ جی بالکل میں اپنی ذمہ داری پہ یہ سٹیٹمنٹ دے ہوں اور ہم جو کام کر رہے ہیں سیف اور ساونڈ نہیں ہیں پر ہم اپنی ذمہ داری پہ ہی کر رہے ہیں تو جو لوگ آنا چاہتے ہیں سب چیزیں غلط ہیں ہر کوئی غلط ہے نہیں پرمنٹلی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رانگ ہوتے ہیں لیکن وہ پوزیٹیو ہو جاتے ہیں سیف جہاں تک ہے وہ میں سمجھتی ہوں آپ کی اپنی ذات خود سے ہے ماحول انسان خود بناتا یہ بات میں پچھلے کئی سالوں سے دنیا میں چلا چلا کے کہہ رہی ہوں میرا ایک تھوڑا ساللہ تالا کی اکرم سے تعلق میرا training and development سے بھی رہا ہے میں جب بھی کوئی speaking session دے رہی ہوتی ہوں سپیچز کہ رہی ہوتی ہوں یا پھر ترین کر رہی ہوتی ہوں میں اپنے youngsters کو یہی بولتی ہوں کہ دیکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کی زمیداری آپ کی اپنی ہے اون کرنا سیکھیں اون کریں گے تو آپ کو سب کچھ ملے گا اگر آپ یہ سوچ کے جائیں گے کہ یہ راستہ اگر پرخطہ رہا تو میں اس پر نہیں چلوں گا کیوں 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 کہ اس پر problems ہیں تو راستے شروعات میں مشکل ہی ہوتے ہیں آگے جا کر آسانی ہوتی اور جب مشکل راستوں پر گزرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کامیابی ہے کیا کامیابی ہے بلکل اچھا اس کے علاوہ ایک بات اور مجھے بتائی کہ personal life آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے اس شعبے میں جب آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں آٹھ گھنٹے دس گھنٹے اپنے شوہر فیملی کو نہیں دے پاتی اس کو کس طرح منیج کرتی بلکل personal life ڈسٹرب ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ آپ بھی اس شعبے کا حصہ ہیں کہ ہم لوگ زیادہ تر اپنا وقت اپنی پریشانیوں کو اگلے تنہائی میں گزار دیتے ہیں تو بلکل میں سمجھتی ہوں کہ ہر شعبے تعلق رکھنے والی خواتین جو گھر سے باہر نکل کر کام کر رہی ہوتی ہیں ہم بھی اس طرح سے ایکوالی اس معاشرے میں سٹرگل کر رہے ہیں جتنا کہ مرد حضرات کر رہے ہیں ہمیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے لیکن جب ہم ایک عورت کی بات کرتے ہیں مجھ سے تو خیر میری فیملی ماشاءالللہ نظریبت تول نہیں تو اس پر کیا بیٹھتی ہوگی نہیں دیکھیں ہمارے ہاں ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ اگر اسی نے لڑائی گھر میں ڈالنی ہے تو وہ کہہ دیتا ہے میرے شوہر کی کھانا کھاتے ہوئے داڑی ہلتی ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے جہاں لڑائی ہونی ہے بلکل سچ بتاؤ کہ اس کے اندر مجھے کہیں بھی میار نظر نہیں آتا میری بیٹیاں جو کہ جوانی کی ایج کے قریب جا رہی ہیں میرے بیٹے جو 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 میں دیکھتا ہوں تو ٹک ٹوک کی ایک کلک یا کسی بھی شوشل میڈیا فیس بک کی اندر آپ کو ملٹیبل چیزیں مل رہی ہوتی ہیں وہاں تربیت کا انصر ختم ہوتا جا رہا ہے تو اس کو کانٹر کیسے کیا جائے تم اور ہم تو اس سے نکل چکے اب کیسے اس کو کانٹر کیا جائے ایک سب سے بڑی چیز اس کا جواب میں آپ کو کسی میڈیا پرسن کی حیثیت سے نہیں بینگا ٹرینر دینا چاہوں گی کیونکہ میرے بہت سارے ایسے سٹوڈن رہے ہیں جو اپنے اس ایج کی جس آپ بات کرے ہیں جو میرے سامنے آئے جو اسی سوشل میڈیا کا شکار میں شکار کہتی ہوں ہونیس سوشل میڈیا شکار رہے ہیں لیکن وہاں پر ان کو بھی یہی سمجھائے گا میں پیرنٹ سے یہاں کہتی ہوں کہ آپ بچوں پر الزام نہ ڈالیں بچے تو یوز کریں گے ان کے وقت کی چیز ہے آپ نے اپنے وقت میں اپنی چیزیں استعمال کی ہوں گی آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے وقت کیا ٹرینڈ تھا کبھی ٹیلیگرام جائے کرتے تھے خطوط جائے کرتے تھے کیا لاب لیٹر اس ٹائم پر نہیں لکھے جاتے تھے بچے جو ہیں آپ جھروکے میں جھاک رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ جھاک رہا وہاں پر یا ان کی لڑکی کھڑی تھی کون سوال اٹھا رہا ہم ہی لوگ اٹھا رہے تو بچوں پر پوری زمیداری نہ ڈالے بچے جو ہیں وہ اپنی عمر کو جیتے ہیں ہماری زمیداری ہے بینگ اڈل ہم ان کی زمیداری اٹھائیں ہماری پیرنٹنگ اچھی ہو اپنے بچوں پر نظر رکھیں وہ کیا یوز میڈیا آپ سے پوچھ رہا اس سے زیادہ آکے یوٹیوب والے آپ کا ہاتھ تو نہیں پگڑ سکتے کہ یہ کیا بنا دیا زیادہ بلوگ کر دیں گے آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کیا کاؤنٹر کر لیتے تو آپ یہ سارے فراود دھوکوں کو کس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں نظیم صاحب فراود اور یہ چیز تو ہے مگر اگر جب بندہ خود صحیح ہے آنگے بل آپ کو فراود نظر نہیں آئے گا جب آپ ہی فراود کریں گے تو اگر آپ فراود اٹھومیٹک لگے سارے ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ بلکل ہو ہے پھر اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں ایسا شخص جو کراچی سے باہر کا وہ پیسے لے گا بھاگ جائے گا تو آپ لوگ کافی کہتے ہیں کافی 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 کہتے ہیں کچھ لوگ بیس سال سے دیکھر پندرہ سال سے دیکھ رہے یہ ایسا بندہ نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی انتہاد پر بھروسہ نہیں کر رہے ٹھیک ہے کیوں کل کو یہ پنجاب چلا جائے تو یہ ترس ڈیویلپ کیسے کرنا پڑتا پھر آپ کیسے لوگوں کو انڈل ہم نے ان کو اپنی ریاد کرتے ہیں اپنی ہر چیز کی گارنٹی دیتے اور اللہ پاک ہماری مدد آپ بھی مضبوط طریقے سے وہاں کھڑے رہتے ہیں جی انشاءاللہ اللہ ایک بات یاد رکھے گا کونفیڈنس آپ کے کھڑے رہنے سے ہے زیب کی بہت ساری بات مجھے اچھی لگ لیکن زیب کی کوالیٹی میں آپ کو بتاؤں کہ باوجود کوشش کے یہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے نفع ہو نقصان ہو کچھ بھی ہو یہ اپنے کمیٹمنٹ کی پوری جو لوگ کمیٹمنٹ کے پورے ہیں جو اپنی زبان کے پورے وہ کبھی بھی نقصان نہیں دیتے زیب آگے کا کیا پلان ہے آگے کا پلان بس جو شروعات کی ہے اس اختتام تک ضرور لے جائیں گے رکاوٹ آتی ہیں کہا نہیں آتی میں اللہ سے ہمیشہ ایکی دعا کرتی ہمارے سارے گناہ ماف کریں بلخصوص وہ والے جو ہماری دعاوں کی قبولیت کی رکاوٹ بنے ہوئے اچھا زب اب ایک ایسا ٹچی سوال جو ہیڈا نائی میں ہوتا ہے کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جب تم کسی ایک عورت کے لئے روئی ہو اگر وہ چھوٹی سی کوئی بات بتانا چاہو پورا میڈیا دیکھے گا آف کورس ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے کئی بار ایسا ہوا ہے ایک چند وڈیرہوں نے مل کر اسے اتنا مارا تھا کہ اسے لائک بیلڈ کر دیا تھا اس کے بال اس کے سر گنجا کر دیا تھا اسے میں لٹریلی اس دن روئی کیونکہ ماں ماں ہوتی ہے چاہے وہ کسی کی بھی ہو پھر ایسا اور بھی کوئی لمحہ آیا بہت سارے لمحات آئے جب میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی جو اپنے بچپن سے سٹرگل کر رہی تھی اس کے بات اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ بھی اس کے پیرنٹس کی مرضی سے ہوتی ہے اور وہ اس کو اچھا جیدنے کی کوشش کرتی ہے لیکن چند لوگوں کی بنا پر اس کی زندگی کو چند ہی مہینوں میں تباہ کر دیا جاتا ہے تب میں اس لڑکی کے لیے روئی میں نے پھر ایک ایسی لڑکی کو بھی دیکھا جو کہ ایک بیٹی تھی جو کہ اپنے ماں باپ کی عزت رکھنے کے لیے پوری کوشش کرتی رہی کہ جی میں میرٹ پر ہی آگے بڑھوں گی لیکن اس کے سامنے کیا سمجھتے ہوں عورت مارچ والے کیا کر رہے یہ جو عورت مارچ کے علم بردار ہیں میں قطعی ان کے حق میں نہیں ہوں میں ایسی حق کی بات نہیں کرتی جو کہ ہمارے لیے پوسیبل نہیں ہے سورہ نصہ ہے اللہ تعالی نے اس میں بتا دیا کتنی آزادی دینی ہے بہتری چاہیے جو یہ آزادی مانگ رہے یہ آزادی آزادی نہیں ہے یہ بہت بڑا مسئلہ میں یہ بات لفظ کھولی اس بات کے بارے میں میں کمپلیٹ آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں تھوڑا بریک کے بعد انتظار کیجئے اپنی بات کو مکمل کروں گا زیب کی بات کو بڑھاؤ ملتے ہیں بریک کے بعد بریک سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کا یہ نظام اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے لوگ اپنی بیٹیوں سے سوال پوچھنا بھی گناہ سمجھتے ہیں ابھی ریسنٹ میں رسا تھے کہ ایک بچی نے اپنی ان کے والد اس کا نکاح کر رہے تھے نکاح کا ارادہ کیا رشتہ دیکھا تو میں نے ان کو کہا کہ اس بیٹی سے پوچھا انہ نے کہا بیٹی سے تو پوچھنی کی ضرورت نہیں میں نے کہا کیوں ضرورت نہیں ہے آپ نے اس بیٹی کو جس کو آپ نے پڑھایا لکھایا اور آج اٹھارہ سال کی ہوگئی آپ نے اس کی ہر خوشی اور غمی کو دیکھا آپ نے اس کی ہر چیز کو سمجھا لیکن آج جب نکاح جیسا ایک پوری زندگی کا ایک پار اس کا تبدیل ہونے والا آپ اس سے سوال نہیں پوچھ رہے آپ اس کی پسند اور نا پسند نہیں پوچھ رہے کیسی زیادتی ہے زیب اس اس بے تدالی کے بارے میں اب تم بات کنٹینیو کرو میں آپ ہی کی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ بلکل میں نے آپ سے کہا کہ اسلام نے ہماری زندگی ہماری آزادی کو مکمل کر دیا عورت مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے نا اور وہ پسلی ٹیڑی ہے اللہ نے آپ کو مرد ہیں ان کو ایک عورت کا محافظ بنایا ہے حاکم نہیں بنایا ہمیں حاکم اور محافظ کا فرق سمجھنا ہوگا اب یہاں پر آپ نے ایک بات کی کہ اس کی مرضی نہیں پوچھ جاتی کتنی اگزامپل ہیں پچھلے دن ایک بچی کا قصہ آرہ تھا کہ اس اغوا کر لیا پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے جی بلکل میں نام نہیں لینا چاری تھی لیکن آپ نے دو زیرہ کی مطلب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اس کا انجام کیا ہو آج وہ بچی کہاں ہیں اس کے والد کہاں کوئی سوال کیوں نہیں پوچھتا کہ اس کا کیا حال ہے کیا نہیں ہیں بہت سارے ایسے ہیں جن کے بارے میں سوال اٹھائے گئے لوگ اس کو ہمارے یہ ٹاپک بنایا جاتا ہے اس کو مدہ بنا کر بیچا جاتا ہے اس ریٹنگ فالورز حاصل کیے جاتے اس کے بعد ہمیں کیا فرق پڑتا دنیا سے دنیا سے کوئی فرق نہیں بلکل یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتے امتیاز بٹی ماشاءاللہ سٹریگل لائف سے نکل کے آج ایک سپلیٹ فارم پر کھڑے ہو گئی آنے والی جنریشن کو کس چگہ جائے گی اچھا ایک چیز ایک بات بتاؤ تم بلڈر ہو اور پرابٹی کے شعبے سے ہو مجھے یہ بتائیں کہ کراچی کے اندر کچھ نئے ایسی ایسے لوگوں کے پروڈیٹ بھی دیکھے جنہوں نے آکے سیمبل بن گئے جنہوں نے آکے بتا دیا کہ یہ پروڈیٹ اتنے مجھے آپ کے لئے رول موڈل ہیں انشاء اللہ تو آپ نے مزید آگے پرانیگ کیا ہے آپ کی اگلے یہ ہی ہے کہ پرانیل چیز جگہ پر بہت اچھا پرانیگ جیس میں آپ کو انشاء اللہ روی مجھے 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 جی 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 زیو شہر کیسا ہے بہت خوبصورت ہے بہت اچھا میں سمجھتی ہوں کہ شوہر نہ کہیں لائف پارٹنر کہیں زندگی خوبصورت ہوتی ہے اس لئے یہ سوال پوچھنے کا مقصد کوئی بائیو گرافی لیڈیز ان جنٹرمنٹ نہیں لینا اس قسم کے شعبے سے جو اتنی سٹرگل کر کے بچیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کچھ مسائل ہوتے ہیں میرا ان سے سوال پوچھنے کا مطلب ہے پسند نا پسند پہ رہی یا گھنگا ٹھا اور شوہر مل گیا نہیں میں یہ کہوں گی کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالی بڑے مہربان رہے مر اوپر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں بلند رکھے دنیا چاہے گرائے نظروں سے یا آسمان سے تو یہاں بھی یہ ہوا کہ میرے والدین کی پسند اور میری پسند کولائیڈ کر گئی اور ماشاء اللہ کئی بورے وقتوں کو ہم نے ایک ساتھ گزارا ہے اور آج بھی وہ میرے ساتھ اتنے ہی مصبت کھڑے ہیں اتنے ہی مضبوط ہیں میری سوچ کو اسی طرح سے جس طرح میرے پیرنٹس نے رکھا مجھے انہوں نے سپورٹ رکھا ہوا تو میری نظر میں ہیز آئیڈیل پرسن آئیڈیل پرسن آئیڈیل پرسن ہے اب کیا سمجھتے ہیں امتیاز بٹی کہ آپ اور ہم جس پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اس کے اندر ایک لڑکے کے لیے جس طریقے سے آپ نے سٹرگل کی کیا ایسے موفق حالات ہیں کہ وہ محنت کریں اور اپنی کسی جگہ پر محنت کریں گے تو اس کو پھل ملے گا ٹھیک ہے محنت کرنے والے لوگ جو ہوں گے وہ پیشے کبھی نہیں ہٹیں گے ایک محنت دوسرا امانداری امانداری اور چند یاد دوست اچھے مل جائیں اور پھر بندہ کہیں گے کہیں پہنچ جاتا ہے کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اب مجھے صرف ایک بات کا اور اہم ایک سوال ہوتا ہے جو ہمارے ہاں پروپرٹی میں عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ پیسوں کا بڑا لین دین ہوتا ہے بڑا پرابلم ہوتا ہے کئی دفعہ لوگ بڑا ٹرسٹ کر جاتے ہیں ٹرسٹ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے وہ ٹرسٹ کہیں نہ کہیں خراب ہو جاتا ہے تو ان کو کس طرح کاؤنٹر ہوتا ہے دیکھیں ہوا ہے عوالے ساتھ بھی ہوا ہے کافی جگہ پہ ہم نے ان کو ٹائم پہ بھی دی ہے ٹائم پہ نہیں بھی دی ہے تو پھر لوگ سنبھل جاتے ہیں جو سمجھدار ہوگا جو پڑا لکھا ہوگا جو پڑا لکھا نہیں ہوگا تو وہ تو بولے گا ہمارا پیسہ دو گا ہم کھڑے ہیں ہم پیسے گا یہ چیز ہے زیب تمہاری طرف دوبارہ ہوں گا دلکل ایڈا نائی آپ کا پرولیٹ فارم ہے میں یہ بولتا ہوں کہ مجھے صرف یہ بتائے گا کہ کوئی ایسی چیز ضرور ایکسپیرینس شیئر کریں جو ہماری بچیوں کے لئے جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں کہ کہ مختلف لڑکیاں مختلف تجربات کرنا چاہ رہی ہیں کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو گھر میں بیٹھ کے کام کرنا چاہ رہی ہیں تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کیلئے کوئی ایسی رائے دیں گے جن کو شورٹ ٹرم گھر کے اندر آپ کو پرولیٹ فارم مل سکے ٹھیک آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کروں گی ایک تو گھر بیٹھ کے کام کرنا چاہتی ہیں جی کام کام ہوتا ہے سب سے پہلے کام کے لئے آپ کی نولیج ضروری ہے فیک ڈگریز کا زمانہ آپ جا چکا ہے اور اگر آپ فیک ڈگریز حاصل کر بھی لیتے ہیں تو جب آپ پریکٹیکل ہی اپنی کوپرٹ لائف کے اندر آتے ہیں چاہے وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہو یا آپ کی کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ ہو وہ آپ کی کوپرٹ لائف کہلاتی کیونکہ آپ کچھ ارنڈ کر رہے ہوتے ہیں جب تک آپ کو اس کی نولیج نہیں ہوگی تو اس کا ایکسپیرینس آپ کو صحیح طور پر نہیں مل پائے گا کچھ لوگ سمجھتے ہیں ندیم صاحب آپ کو بتا ہوگا پرچی والا زمانہ ہے جی ریفرنس چلتا ہے آگے بڑھاتے ہیں لوگوں کو اور آپ کہتے ہیں کہ خوبصورا تو ہمارے ریسپشن پر بیٹھی بھی اچھی لگے پھر ہم نے اس کو پوست دے دینی ہے پوست دے دینی ہے تو میں کہتے ہوں اپنی تمام بہنوں سے بیٹیوں سے ماں سے کہ جو بھی آگے اپنی لائف میں عمر کا کوئی اس میں جو ہے حصہ نہیں ہے آپ کسی بھی عمر میں کہیں بھی پہنچ سکتی ہیں اگر آپ کے اندر پوری طرح سے ڈیٹارمنیشن موجود ہو دوسرا نولیج سب سے زیادہ ضروری ہے نولیج کا مطلب ڈگری نہیں ہوتی نولیج کا مطلب ہوتا ہے علم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہی ہیں وہ کام کیسے ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر وہ اچھا ہے یا برا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ہر کام کیجئے دنیا کے آسرے میں مت رہی کہ دنیا آپ کو بولے گی کہ یہ اچھا تھا یہ نہیں اچھا تھا میں نے ایک سب سے بڑی بات کوئلے میں سے ہیرہ نکلتا ہے ندیم صاحب بلکل ہے بہت بڑی 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 آپ وہ ہیرہ ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی کوئلے کی کان سے چمکتا ہوا نظر آ جائے اور دنیا دیکھے گی آپ کی چمک کو اچھا زیب آخری سوال وائنڈ اپ سے پہلے مجھے یہ بتائیے ہجاب کیا لڑکی کے راستے کی دیوار بنتا ہے کہ نہیں بنتا میں سمجھتے بلکل نہیں بنتا ہجاب لڑکی کے راستے کی دیوار یہاں پر ہماری بہت ساری اچھی انکر پرسنز ہیں آسپیش رازی صاحبہ ہیں مہر بخاری صاحبہ ہیں کیا یہ ہجاب نہیں کرتی بہترین بہت ساری انکرز ہیں اصل بات ہے ان کا ٹیلنٹ ان کا میرٹ ان کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال پوچھنا جواب داری کروانا ہجاب تو ہماری خوبصورتی ہے میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں دو منٹ ہے میرے پاس امتیاس آخری پیغام دینا چاہو اپنے آنے والے جوانوں کو اپنے علاقے کے لوگوں سے اصل میں ندین صاحب ہم تو یہی چاہیں گے کہ جیسے ہم نے منٹ کر کے اوپر آیا ہے نا سب لوگ آئیں بہتر اور سب کیلئے یہ اچھا ہے کہ اپنے کام کے ساتھ مخلص رہیں اور اب اوپر ہیں لیڈیز ان جنٹرمن آج کی ہیڈن آئی کے اندر آپ کو دو مہمان دکھائے جنہوں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی بائیوگرافی بھی شو کی آپ کو بتایا کہ کس سٹرگل کہاں سے کہاں تک لیچا سکتے اس میں کچھ تچی باتیں بھی زیبنے کی جو ممکن نہیں تھی کہ کوئی عورت اتنی زیادہ فاس انداز میں لیڈیز ان جنٹرمن وائنڈ اپ سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں ائرپورٹ سے آ رہا تھا تو یلو ٹیکسی والے اور کالی پلی ٹیکسی والوں نے مجھ سے ایک جگہ سا جہاں مجھے پچاس روپے میں جانا تھا وہاں پانچ سو روپے آ مانگا میں حیران ہو گیا کہ پانچ سو کیسے دوں پھر وہ دوسرے سے بات کی اس نے کہا سات سو دے تو سب ملے ہوئے تھے پھر اللہ نے ایک کام دیا کہ پھر دنیا کے اندر ریڈیو کیپ آیا ریڈیو کیپ نے وہی کام دیر سو میں کیا پھر اس کے بعد بھی انہوں نے بھی جب راڈ کرنا شروع کیا تو پھر ہمارے پاس دوسری فائلز آنا شروع ہوگی نیٹ کے ذریعہ میں ٹیکسی ملنا شروع ہوگی یاد رکھئے کہ فیرون ہر فیرون کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ رکھا ہے آپ مت سمجھئے لیڈیز این جنٹرمین کے کہ آپ کا یہ اینڈ ہے شوشل میڈیا ہو دیگر میڈیا ہو ہر میڈیا کی آنے کی وجہ اس میڈیا کے اندر کسی دیگر کی بیتدالیاں تھی زیادتیاں تھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک راستہ ہمار کیا اور آج بچیاں بچے اپنی سٹرگل سے آگے بڑھ رہے ہیں اس کا کوئی یادر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر فیرون کے لیے ایک موسیٰ رکھا ہے آپ کا کوئی آخری دین نہیں ہے اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے اگر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں تو آپ آج ہی اپنے راستے کے لیے سوچنا شروع کریں پہلا قدم اٹھائیں اللہ راستہ انسان کرے گا اس کے علاوہ آخری پیغام ضرور سنیے گا اگر آپ کے پاس کوئی سٹوری ہے اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے جو آپ دل سے کرنا چاہیں جسے آپ نے آج تک کسی کو نہ بتایا ہو کسی کو نہ سنایا ہو ہیڈن آئی آپ کو وہ پلیٹ فارم پروائیڈ کرے گی آپ ہمیں وہ کہانی سنائیں ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے ہم آپ کی تصویر بھی بنیں گے ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا یوٹیوب بھی فیس بک پہ پہ وینس ایچ ڈی کے اوپر آپ ہمارے پروگرام پہ آئیے اپنی وہ کہانی ہمیں سنائیے ہمیں اپنا فون نمبر دیجئے انشاءاللہ ہم آپ تک خود پہنچیں گے ضرورت ہوئی تو ہم آپ کو اپنے منچ پہ بولائیں گے ہمارے ساتھ بیٹھئیے اپنی کہانی سنائیے ہیڈن آئی آپ کو کسی اور آنگ سے دیکھتی ہے دیکھتے رہیے وینس ایچ ڈی اللہ حافظ